امپلائیز کا گصہ بڑھتا جا رہا ہے رنجش بڑھتی جا رہی ہے یو اے بی یو کے خلاف یو اے بی یو کو امپلائیز ہی ڈسلائک کرنے لگے ہیں اور سٹرائک میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آئی بی اے کے سامنے یو اے بی یو واز ڈیوائیڈڈ این تھری پارٹس آفیسرز سٹرائک نہیں چاہتے تھے اور کلیریکل یونین کی ایک بینگ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سٹرائک نہیں چاہیے اس لیے سٹرائک والے دن باقی یونینز کے میمبر برک کرتے رہے ہیں بینک میں کام کرتے رہے ہیں اندوستان کے سارے بینک بھارت ورش کے سارے بینک کتی جنوری اور ایک فروری کو بند نہیں ہوئے اگر بند بھی ہوئے ہیں تو اس میں بھی چالی پرسنٹ تیس پرسنٹ سٹاف نے آکے کام کیا ہے تو یہ جو چھید دکھائی دے رہی ہیں کوچ کے اندر یو اے بی یو اے کا مارا کوچ تیار ہوا تھا اور اس کے اندر چھید دکھائی دینے لگے ڈیویزن دکھائی دینے لگی اور سمیہ دتا نے تو کمال ہی کر دیا افیسر یونین کے جنرل سیکریٹری نے کمال ہی کر دیا آئی بی کے سامنے آئی بی کے سامنے یہ بول دیا کہ افیسرز آر ٹونٹی فور آور امپلائیز وی آر آنیبل ٹو ڈیمانڈ رہے ریگولیٹڈ ورکنگ آورز ریگولیٹڈ ورکنگ آورز ایک طرف وہ مانگ رہے ہیں دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹونٹی فور آور امپلائیز ہیں ہمارا یہ مانگ گلت ہے کوئی بھی افیسر بینک کا کام ختم ہوئے بنا بینک چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے اگر بینک افیسر کا ٹائم ساڑے پانچ فکس کر دیا جائے مان لیجئے کیش بند نہیں ہوا ہے کلر کا کیش نہیں ملا ہے یا ای ٹی ایم میں کیش نہیں پڑا ہے یا کوئی ڈی جی ایم سی جی ایم ویزٹ کرنے والا ہے اگر یو پی ایس خراب ہے تو یو پی ایس کا انجینئر کہی کسی دوسرے شہر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے رکنا پڑتا ہے تو اگر سات آٹھ نو بجے تک بینک افیسر کام نہیں کرے گا تو بینک چل نہیں سکتا بینک افیسر is 24 آور امپلائیز پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی یہ یو ای بی یو کے اگنسٹ ہے قسم کی اگر 24 آور امپلائی بھی ہے تو ابھی کہنا نہیں چاہیے تھا بلکہ اس کو چینج کرونا چاہیے رول کو دوسرا ہے یو ای بی یو نے کئی باتیں چھپائی ہیں جیسے کہ آفر انہوں نے 12.5 لگائی اس کے بعد 13% لگائی 15% آفر لگائی لیکن 15% کے بیچ میں انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے جو آپ کو بتائی نہیں گئی ہے کنڈیشن آئی بی نے یہ رکھی ہے کہ اگر 15% ہم آپ کو دیں گے تو 5 دے اور 7 دے جو پی ایل ہے پریولیج لیو ان کیشمنٹ اسی کے بیچ میں ہوگی اگر آپ سپیشل الانس کو مرج کرنا چاہتی ہو اور ٹوٹل کوسٹ 89,7908 کروڑ پڑتی ہے تو اسی کے بیچ میں اسی 15% کے بیچ میں ہی اس کو اڈجسٹ کیا جائے گا تو تیسرا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پی ایل آئی جو انسینٹیو ہے وہ بھی 15% کے بیچ میں ہے اور چوتھی بات جو انہوں نے رکھی ہے کہ اگر آپ سٹرائک پہ چلے جاتے ہو اگر آپ سٹرائک پہ چلے جاتے ہو اور واپس آتے ہو دوبارہ آئی بی کی ٹاک شروع ہوتی ہے دوبارہ پوائنٹ ٹو پائی سے ہی شروع ہوگی پندرہ پرسینٹ اس لیے آفر ہے کہ اگر تیس جنوری اور ایک فروری کی سٹائی کو بڑھا کر لیتے ہو ادر وائز دس ایز ناٹ آور آفر آور آفر آور آفر بارہ پوائنٹ پچی تو یہ بہت ہی کنفیوزنگ والی بات ہے تیسرا پوائنٹ جو ہے یو ای بی یو نے پی ای لائی کو ایسیپٹ کیا ہوا ہے جو ایمپلائی کے بہت اگنسٹ ہے ایمپلائی کو دو فار کرنے میں بہت ہی پاورفل ٹول انہوں نے استعمال کیا ہے کیونکہ ہر ایک بینک کرمچاری کی بینک بائی سیلڈی تو ڈیفرنٹ ہو جائے گی ایک بینک کے کرمچاریوں کی سیلڈی بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو اس لیے بینک کو دو فار کرنے میں چار فار کرنے میں بینک یونین کو توڑنے میں کے لیے پی ای لائی کا جو ٹول استعمال آئی بی اے نے کیا ہے بہت ونڈرپل ٹول ہے اور بہت سکسیسفل ٹول ہے اور سب سے بڑی گلتی یو ای بی یو نے اس کو سیپٹ کر لیا ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ای لائی مانگ ہی نہیں رہے ہیں ہمارے کو دے کیوں رہے ہو ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا ہے کہ یونین لیڈر ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ای لائی مانگ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ دے کیوں رہے ہو تو آپ کو پی ای لائی مانگ نہیں پڑے گی اور پی ای لائی آپ اسپٹ کر چکے ہو تو آپ کو دینا ہی پڑے گا تو اس لیے یہ بہت نفرت کی بات انہوں نے پیدا کری ہے ایمپلائیز کے لیے پانچ ماہ ہے سی پی سی کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارا کلرک ریلوے کے ایک گینگ مین ایک چپڑاسی سے بھی کم سیلری لے رہا ہے تو ان کو سینٹرل پہ کمیشن کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے آج تک دو سال بیٹھ چکے ہیں انہوں نے سی پی سی کی ڈیمانڈ نہیں کری ہے یہ ایمپلائیز کو نراج کرنے والی دوخہ دینے والی پاس اگر دو سال پہلے سے سی پی سی کی ڈیمانڈ کرتے سٹرائک کے بیچ میں یہ کہتے کہ ہمیں بائی پارٹ آٹ سیٹلمنٹ نہیں چاہیے ہمیں سینٹرل پہ کمیشن چاہیے تو انہوں نے اس کے اوپر شور نہیں ڈالا ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ ریٹائرز ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں یو ای بی یو کے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آج ایک سٹیج میں لیڈر نے دی ہے کہ جتنے بھی یو ای بی یو کے لیڈر اندر بیٹھے تھے دس افیس لیڈر اندر آئی بی اے سے بات کر رہے تھے ان میں سے نو جو ہیں ریٹائرز ہیں ایک ورکنگ بینکر تھا نو ریٹائرز ہیں اور یو ای بی یو کا سب سے بڑا ایشو کیا رہا میٹنگ کے اندر ریٹائرز کی پینشن کے بارے میں انہوں نے بات کری پینشن اپ ڈیشن فیملی پینشن اپ ڈیشن اور کوارٹرلی ڈی اے ٹو پینشنر ہیلتھ انشورنس کی بات کری ہے ہیلتھ انشورنس پریمیم کی بات کری ہے تو سارا ٹائم ریٹائرز کی اوپر ہی لگایا ہے انہوں نے سرونگ بینکرز کے بارے میں کوئی بات نہیں کری ہے تو اس لیے یو اے بی یو کو لوگ نکارہ یونین کہتے ہیں بجرگوں کی یونین بڑوں کی یونین آؤٹ ڈیٹڈ یونین کہنے لگے ہیں تو اس لیے بہت نراجگی پھیلتی جا رہی ہے پی آل آئی کو ایسیپٹ کرنا ٹونٹی فور آور ورکنگ کو سیپٹ کرنا سی پی سی نہ مانگنا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں مانگا کہ ہماری جو ویجر ویجن ہے جو دو سال کیوں لٹکتی ہے دو دو دھائی دھائی سال تین دن سال لٹک جاتی ہے آٹھ سو پچاس دن لیٹ ہو چکی ہے کیوں لیٹ ہو چکی ہے اور چھتا کارن جو ہے یو اے بی یو کا وہ لیوی ہے وہ جو جتنا بھی لیٹ ہوتا جائے گا ان کو کیا ان کو پیدا ہے ان کو ایریئر ملے گا ایریئر کے اوپر پانچ پرسنٹ لیوی لگا دیں گے جیسے پراپرٹی ڈیلر پلاٹ بیچتا ہے تو پلاٹ بیچنے کے بعد دو پرسنٹ کمیشن مانگ لیتا ہے آج کال ایک پرسنٹ کمیشن چل رہی ہے لیکن یونین ہماری پانچ پرسنٹ کمیشن لیتی ہے کتنے اتقڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں ہمارے اتنے مانے ہوئے پراپرٹی ڈیلر ہیں پانچ پرسنٹ کمیشن لیتے ہیں دیکھو کتنی شرم کی بات ہے آپ جہاں ہمارے ایمپلائیز ہیں ہمارے ایمپلائیز کو لوٹنے کے لیے پانچ پرسنٹ ایک لیگل طریقہ نکالا ہے کہ مان لیجئے کسی کا ایک لاکھ ایریر بن گیا تو پانچ پرسنٹ اس کا پانچ ہزار لے گیا لاکھوں ایمپلائیز ہیں ان میں سے پانچ پانچ ہزار دستہ ہزار کٹھا کر لیتی ہو تو کروڑوں روپے پر موج مستی کرتے ہیں ہواہی جاج میں سفر کرتے ہیں ائرپورٹ کے پریمیم پلاجہ میں بیٹھ کے وسکی پیتے ہیں موج مستی کرتے ہیں ائر جرنی کرتے ہیں ائر ہوسٹر سے گفٹ لے جاتے ہیں اور میٹنگ کی اندرچائے سموصہ پارٹی کرتے رہتے ہیں تو موج مستی کرتے رہتے ہیں تو یو اے بی یو کو بہت درکارہ گیا ہے درکار پڑی ہے اس بات کے اوپر کہ سی پی سی کی ڈیمانڈ ایک بار بھی انہوں نے نہیں کری ہے بہت دکھ کی بات ہے دسیبلری پروسیڈنگز کے بارے میں کتنے ہمارے ایمپلائی دسمزد ہیں کتنے ایمپلائی چارشیٹڈ ہیں کتنے ایمپلائی کو ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کری ہے تو سی پی سی کی ڈیمانڈ کرنا پھائیو ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ کے بارے میں انہوں نے کیوں نہیں کرا جب بینک مرجر کے بارے میں سٹرائک کری تھی جب بینک آٹھ جنوی کو سٹرائک ٹریل یونین کے ساتھ ہوئی تھی تو اس کے بیج میں بی پی سی کیوں نہیں مانگا گیا سی پی سی کیوں نہیں مانگا گیا سینٹرل پہ ایک میشن لاغو کیا جائے ہمارے کے اوپر مینیمم ویج کوڈ جو گورمنٹ نے پاس کیا ہے 2019 میں مینیمم ویجز ایکٹ جو ہے ہمارے اوپر لاغو کیوں نہ کیا جائے یو اے بی جو یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہی ہے مینیمم ویجز 26000 مینیمم ویج ہے تو سبھی کے اوپر لاغو ہونی چاہیے تو یو اے بی جو ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہی ہے یہ آٹھ کارن ہیں جن کو جس کے کارن آج بینک کے امپلائی یو اے بی جو سے نفرت کرتے ہیں اور وی بینکر کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور سی پی سی مانگتے ہیں اور جبکہ یو اے بی جو کو پتا کہ آئی بی اے انکنسٹیچویشنل باڈی انکنسٹیچویشنل باڈی ہی ان کو تھرٹ کر دی ہے کہ بینک پرائیوٹ کر دیے جائیں گے اس لیے جو کام ہو رہا ہے سارا گلت کام ہو رہا ہے یو اے بی جو نکارہ یونین بن گئی ہے یہ یو اے بی جو نہیں ہونی چاہیے اس کا نام نکارہ یونین ہونے چاہیے تو ایسا ہی اس کا نام رکھا جانا چاہیے تو اس لیے ویڈیو بہت لمبی ہوتی جاری ہے بہت پوائنٹس ہیں میرے پاس لیکن میں نے آٹھ ریجن نفرت کے جو ہیٹ کے بتائی ہیں وائی بینک کمپلائیز ہیٹس یو اے بی یو آج آٹھ پوائنٹ میں نے بتا دی ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرو لائک کرو اور سبسکرائب کرنے کے جوسی نہ کرو یہ فری ہے سبسکرائب کرنے کا بٹن دوبارہ لیکن آج ہمارے سبسکرائب ایٹی ٹو تھاؤزنڈ ہیں بیاسی ہزار ہیں تو دس لاکھ بینکر میں سے بیاسی ہزار لوگوں نے ابھی تک بٹن دبایا ہے باقیوں سے بھی دبائیں بہت مہربانی کریں تینکیو ویری مچ